مولانا مرزا اکفاق صاحب اللہ شیر فرماتے ہیں باد قتل شہدین سوچ رہا ہے اسلام باد قتل شہدین سوچ رہا ہے اسلام فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمہ کر کے باد قتل شہدین سوچ رہا ہے اسلام فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمہ کر کے جو ظلم ہوئے ہیں اس گھرانے پر کیا خوبصورت سا شیر کہا باد قتل شہدین سوچ رہا ہے اسلام فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمہ کر کے آئیے حضرات مولا کائنات کے حضور میں چند ایک شیر مدھا کے اور پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد شائر اہل بیت زاکر اہل بیت شائر حسین مولانا وقار سلطان پوری صاحب کو آواز دیتا ہوں مولا کائنات کے حوالے سے تھوڑا سا اس ماحول میں جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے ذرا سا ماحول آپ دیکھیں سرون نماب صاحب جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام رکھے گئے ہیں حضب منو بھائی آپ کے پسند کے شعر آپ صاحب کیا رکھے گئے ہیں میدی سنو رکھے گئے ہیں حضب ضرورت علی کے نام قوسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا قوسین تک اس کے بعد جبریل کے پر تو جل رہے تھے قوسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا اب وہ جبریل امین وہاں نہیں پہنچے جبریل تخیل پہنچ رہا ہے قوسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا اور اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام اور اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام بس ایک شعر اور اس سلسلے کا ہے ایک شعر اور آپ اور بخار سکتان بوری صاحب دیکھیں اس ماحول کو میں لے آیا یہاں تک اور اس کے آگے ساری قوسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا اور اس کے آگے ساری مسافت وہ علی جانے یا یہ علی جانے بہت دو ہی علی جانتے ہیں بس وہ علی جانے یا اس کا علی جانے یہ علی جانے یا ان کا علی جانے قحسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا اور اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام جن کو رسول نے سر محفل نہیں پڑھا جن کو رسول نے سر محفل نہیں پڑھا ایسے بھی کچھ قصیدیں ہیں حضرت علی کے نام ایسے بھی کچھ قصیدیں ہیں جن کو رسول نے پڑھ دیتے تو کیا ہوتا جن کو رسول نے سر محفل نہیں پڑھا ایسے بھی کچھ قصیدیں ہیں حضرت علی کے نام یہ جناب سرور نواب سرور صاحب کے اشار میں پیش کیے میں نے اور اب انہی کے سائے میں میں گزاریش کر رہا ہوں جناب وقار سلطان پوری صاحب میں تھوڑا کم شیر پڑھنا چاہتا ہوں شورہ سب پڑھ لیں لیکن یہ تھوڑا سا ایسے آپ کی آنکھیں بھیگ گئی تھی کہ ذرا ضروری تھا جناب وقار سلطان پوری صاحب تشریف لارہے ہیں باواز بلندہ رہے ہیں صلوات صاحب چار مصروں سے آواز کرتا ہوں ایک صلوات ارشاد فرمائے باواز بلندہ شریف صاحب جن کے سجدیں غم سرور سے بچھر جاتے ہیں جن کے سجدیں غم سرور سے بچھر جاتے ہیں ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجر جاتے ہیں جن کے سجدیں جن کے سجدیں غم سرور سے بچھر جاتے ہیں ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجر جاتے ہیں تو آئی نہ دیکھیں ذرا عشق علی کے دشمن آئی نہ دیکھیں ذرا عشق علی کے دشمن دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں آئی نہ دیکھیں اوپر کشی کریں آئی نہ دیکھیں ایک مطلع دو تین شیف اور ملازہ فرمائیں بطور خاص جہاں جہاں حضرات ہیں بطور خاص مطلع پیش کر رہا ہوں مولا متقیان کی بارگاہ میں میراج پہ بلوان ہے شاہ دو سیرا کو خاص اور ساں میراج پہ بلوان ہے شاہ دو سیرا کو میراج پہ بلوان ہے شاہ دو سیرا کو حیدئی تیرے لہجے کی ضرورت ہے خدا کو آج پہ بلوان ہے شاہ دو سیرا کو حیدئی تیرے لہجے کی ضرورت ہے خدا کو حیدئی تیرے لہجے کی ضرورت ہے خدا کو بس چند لکیروں کے سوا کچھ نہ ملے گا بس چند لکیروں کے سوا کچھ نہ ملے گا قرآن سے قرآن سے ہٹا لیجے گر لکیروں کے سوا کچھ نہ ملے گا بس چند لکیروں کے سوا کچھ نہ ملے گا قرآن سے ہٹا لیجے گئے نکتے با کو حیدئی تیرے لہجے کی ضرورت ہے خدا کو یہ شعر خاص طور سے دیکھئے گا ملازہ فرمائیے گا شاید کسی خابل ہو غربت کی ہوا اس کو کبھی چھو نہیں سکتی خاص طور سے غربت کی ہوا اس کو کبھی چھو نہیں سکتی غربت کی ہوا اس کو کبھی چھو نہیں سکتی جو روز سلامی دے غریب الغربہ کو غربت کی ہوا اس کو کبھی چھو نہیں سکتی جو روز سلامی دے غریب الغربہ کو حیدر تیرے لہجے کی ضرورت ہے خدا کو یہ شعر خصوصی توجہ کا تعلیم ملازہ فرمائیے گا کہ خدا کی ایک صفت ہے کہ اسے نین نہیں آتی اس پر نظر میں ملازہ فرمائیے گا شعر مولا کی شان میں شاید کوئی بات ہو ملازہ فرمائیے گا ہم اہلِ یقین دھوکے میں آجاتے یقین بتو رہے خاص صاحبانہ نظر تشریف فرمائیے گا ہم اہلِ یقین دھوکے میں آجاتے یقین ہم اہلِ یقین دھوکے میں آجاتے یقین آتینا اگر نیند نساری ہم اہلِ یقین دھوکے میں ہم اہلِ یقین دھوکے میں آجاتے یقین ہم اہلِ یقین آتینا اگر نیند نساری کہ خدا کو ہیدر تیرے لہجے کی ضرورت ہے خدا کو ہیدر تیرے لہجے کی ضرورت ہے خدا کو تاریخ بھلا دے یہ الگ بات غیلے کے تاریخ بھلا دے یہ الگ بات غیلے کے اسلام نہ بھولے گا محمد کے چچا کو اسلام نہ بھولے گا محمد کے چچا کو اسلام نہ بھولے گا محمد کے چچا کو ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد 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 ایک مطلع دو شیر اور ملازہ فرمائے آخر کلام میں ایک سلوات اور اشارت فرمائیں بہواز اللہ بطور خاص جہاں جہاں حضرات ہیں ایک بار اور سلوات پڑھیں بہواز اللہ محمد 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 یا علی صرف ایک مطلع دو شیر مولا متخیان کی بارگانہ مطلع محمد 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 خدا سے ہم لوگ مشورہ کہیں لیا کہتے ہیں خدا سے ہم لوگ تیری تسبیح کے دانے یہ اثر لکھتے ہیں تیری تسبیح کے دانے یہ اثر لکھتے ہیں تیری تسبیح کے دانے یہ اثر لکھتے ہیں شیعانِ حیدرِ کررار کو چودہ سو برس سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ مولا کا اجاز ہے کہ ہم صبح قیامت تک باقی رہیں گے یہ شیعر پیش کر رہا ہوں کسی پس منظر میں ملاعظم فرمائی یہ کہ شاید کوئی بات ہو ملاعظم فرمائی بطور خاص کہ ہم کو دیوان روم چنوانے کی کوشش نہ کرو ہم کو دیوان روم چنوانے کی کوشش نہ کرو ہم تو کعبے میں بھی گنجائشیں در رکھتے ہیں میں بھی گنجائشیں در رکھتے ہیں ہم کو دیوان روم چنوانے کی کوشش نہ کرو ہم تو کعبے میں بھی گنجائشیں در رکھتے ہیں یہ بھی شیعر دیکھیں کہ در شبیر پا جسے روز سے سر چھوڑایا سارے افلاک میرے پاؤں پہ سر رکھتے ہیں سارے افلاک میرے پاؤں پہ سر رکھتے ہیں سارے افلاک میرے پاؤں پہ سر رکھتے ہیں میں آخری شیعر اور آپ کی ذہمت تمام اللہ تعالیٰ فرمائن کی تیغہ دائی کی قسم خطبہ زینب کی قسم مختار میں شیعر دے گی تیغہ دائی کی قسم خطبہ زینب کی قسم ہم ہر ایک دور کے شجرے پر نظر رکھتے ہیں ہم ہر ایک دور کے شجرے پر نظر رکھتے ہیں کہ کون سمجھے تیری توصیف کے مصروں کا وقار کون سمجھے تیری توصیف کے مصروں کا وقار ایک ایک بیت پہ ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں ایک ایک بیت پہ ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں موسیقی موسیقی